God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہارے physical phenomena کی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے اس کے پیچھے صرف God اس میں مسئلہ نمبر 60 اور مسئلہ نمبر 83B میں رہا آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر میں ذمہ نیک آپ کو کانٹے کی بات کر دوں کہ سائنس دو کوسٹنز کیسا ڈیل کرتی ہے کوسٹن نمبر 1 وہ ہے what کیا اور کوسٹن نمبر 2 why کیوں ایک تیسا کوسٹن ہے how کیسے سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سیجسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہوں ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیر کر دی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نہیں نہیں کیا پورے چودہ سو سال کیا تھا دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے سکولر ہیں مولانا وحید الدین خان ان کے عمر اس وقت نائنٹی فائیو یئرز ہے آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکی پیڈیا پر ان کا تاروح بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پر بھی ان کی تصویر لگائیں گے اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالی اور درمیان میں ڈسکوری شیٹل کی تصویر ہم نے جدی سائنس کو رپیزنٹ کرنے کے لیے یہ مارا تھام نیل انشاءاللہ آپ لوڈ ہوگا علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری وہ ہے میرے بھائیو خدا واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامینا کی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے اس کے پیچھے صرف گاڈ ہے اس پہ مسئلہ نمبر ساٹھ اور مسئلہ نمبر ایٹی تھری بھی میرا آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر میں ضمن ایک آپ کو کانٹے کی بات کر دوں کہ سائنس دو کوسچنز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کوسچن نمبر ون وہ ہے وٹ کیا اور کوسچن نمبر ٹو وائ کیوں ایک تیسا کوسچن ہے ہاؤ کیسے سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی ہے کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرپنس کی وجہ سے یہ سائنس ہمیں بتا دے گی کیا ہوا زلزلہ آیا وٹ زلزلہ آ گیا کیوں ہوا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرپنس کی وجہ سے ہاؤ کیسے ہو گیا کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس لمحے پہ یہ زلزلہ فلان جگہ پہ آئے گا اتنی قرائی میں وہ کہتے ہیں یہ قانون قدرت ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے سر ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی کے پیچھے تو قیامت چھپی ہوئی ہے یہ یہ ویل آف گاڈ ہے گاڈ ویل آنیش بتائے گا کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے یہ فیزیکل فنومن آف نیچر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے امت کی رہنمائی کی ہے میں پھر اپنے دو لیکچر سے آپ کو بتا دوں مسئلہ نمبر ساٹھ سکسٹی مسئلہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائقی روشنی میں اردو میں ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی Who Created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ پروفیسر ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب The God Delusion کا میں نے پوس مارٹم کیا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں خدا کو کس نے پیدا کیا لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے میرے بھائیو آخر میں اسی پوائنٹ کے انڈر میں آپ کو مستقبل کے لیے مسلمانوں کے حوالے سے ایسی چیزیں سجسٹ کر دوں کہ جب کبھی بھی قرآن حکیم پر جدید سائنس کے حوالے سے کوئی اٹیک کر رہا ہو تو آپ کو بات سمجھنا آسان ہو ہم نے بنیادی ڈاکٹرائن کلیر کر دی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی کافی ہوگی اور جو میں نے جو ریفرنس میں بتائی ہیں اپنی ویڈیوز وہ بھی البتہ ریٹن فارم میں اس امت میں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے لیول کا کام کسی اور شخص نہیں نہیں کیا پورے چودہ سو سال کے دور حاضر میں انڈیا کے ایک بہت بڑے سکولر ہیں مولانا وحید الدین خان ان کی عمر اس وقت نائنٹی فائیو ایرز ہے آپ گوگل میں جا کے مولانا وحید الدین خان لکھیں تو ویکی پیڈیا پہ ان کا تاروخ بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے تھم نیل پہ بھی ان کی تصویر لگائیں گے اپنے ساتھ میں ان کی تصویر لگاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور درمیان میں ڈسکوری شٹل کی تصویر ہم نے جدید سائنس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے یہ مارا تھام نیل انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آج کی ویڈیو کا مولانا وحید الدین خان صاحب مولانا ودودی رحمہ اللہ کے سٹوڈنٹس میں سے ہیں پھر بعد میں اختلاف کیا سے علاق ہوگے وہ اقلادہ معاملہ ہے ہم تو جس کی بھی جو پوزیٹیو چیز ہے میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن جو انہوں نے پوزیٹیو کام کیا ہے میں اس کو انٹروڈیوز کرواؤں گا ان کی ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں cpsglobal.org center for peace and spirituality cpsglobal.org ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ ان کی سیکڑوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں پوری اسلامیک ہسٹری میں چودہ سو سال کے اندر کسی شخص نے اتنا بڑا کام اس حوالے سے نہیں کیا ظاہر ہے کہ اس وقت سائنس کی اتنی ترقی بھی نہیں تھی یعنی میں نے بتایا امام غزالی نے کی میہ سعادت میں لکھا ہے کہ سورج جو ہے زمین سے پانچ گناہ بڑا ہے آج میرے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے پانچ گناہ بڑا نہیں ہے پانچ سو گناہ بھی بڑا نہیں ہے پانچ ہزار گناہ بڑا بھی نہیں ہے پانچ لاکھ گناہ بڑا بھی نہیں ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اب اتنے بڑے صوفی بزرگ تھی یہ بھی جھوٹی ہے ظاہر ہے وہ کیسے کوئی جان سکتا ہے کہ دل کا حال تو جھوٹ آپ دیکھیں آپ سائنس کی ایسے پکڑے جا رہے ہیں جھوٹی کے تو امام ازالی کو اس لیے دھوکہ لگا کہ اس وقت سائنس کی ترقی نہیں تھی لہذا انہوں نے ترقی کیا ہوتی تو وہ بھی رجوع کر لیتے تو یہ وحید الدین خان صاحب کی تین کتابیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا ویسے کتابیں تو درجنوں ہیں یہ ان کی ایک کتاب ہے جی پہلی کتاب مذہب اور سائنس یہ دیکھ لیں آل موسٹ نائنٹی سکھوں کی کتاب ہے اور میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کے اوپر جو بڑے بڑے پھنیر بنے ہوئے ہیں پی ایج ڈیز فیزیس کے اندر بیالوجی کے اندر اور دوسری فیلڈز کے اندر یہ صرف چھانوے صفوں کی کتاب وہ ایک دفعہ پڑھ کے صرف یہ کتاب میں جو کچھ سمجھایا گیا وہ پبلی کو بتائیں میرے جیسے انٹیلیکچول بندے کو میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا یعنی میرے عام بندوں سے لیول رائز ہے چیزوں کو سمجھنے کا میں نے یہ کتاب تین دفعہ پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے کیونکہ انہوں نے آج کا جو سینٹیفک دماغ ہے جو ڈینائل آف گارڈ کر رہا ہے خدا کے منکر ہونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ان کو انہوں نے اس لیول کے اوپر سینٹیفک فیٹس کے ذریعے چیزوں کو اڈریس کیا ہے اور اس بندے نے اسلام کے خلاف جتنی کتابیں سینٹس کی فیلڈ میں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لاکھوں صفات کے اوپر اور ان سینٹس کی کوٹیشنز کوٹ کی ہوئی ہیں ورڈ بھئی ورڈ اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہوا ہے یہ ایک امال ہے رسل جو اس وقت دور حاضر میں امام مانا جاتا ہے منکرین خدا کا ڈاکنز تو اس کی آپ سمجھ لیں جائز اولاد ہے نا رچرڈ ڈاکنز رسل اس کا سارا لٹریچر انہوں نے انیس سن ساٹھ میں پڑھ لیا تھا اس کے بعد یہ کتابیں لکھی ہیں میں کہتا ہوں رسل آج زندہ ہوتا نا یہ کتاب سو صفوں سے کم صفوں کی کتاب پڑھ کے نا وہ کم از کم خدا کو مان لے تھا یہ ان کی کتاب ہے مذہب اور سائنس پی ڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسری کتاب ہے ان کی مذہب اور جدید چیلنج یہ سمجھ لیں ان کی ساری کتابوں کئی مجموعہ من جائے گا اس کے دو سو بیس صفات ہیں بڑی باریک رائٹنگ میں موٹی رائٹنگ میں ہو تو یہ کوئی ہزار صفوں کی کتاب بنتی ہے یہ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے یہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہے اس لئے میں آپ کو انٹرڈیوز کروا رہا ہوں اور یہ تیسری کتاب جس کا میں نے کئی دفعہ تعرف کروایا ہے اسلام دور جدید کا خالق انگلیش میں بھی ایک کتاب ہے The God Arises خدا او بھرتا ہے اس جدید دور کا خالق ہے ہی اسلام ہے اسلام نے جب تک رومن اور پرشین امپائر کو نہیں اکھاڑا تھا لوگ اپنے باشاؤں کی عبادت کرتے تھے ہمارے نبی نے کبھی اپنی بیادت نہیں کروایا وہ تو اپنے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے جامعہ ترمزیم حدیث ہے میرا گستہانہ کارٹون اور فلم کے اوپر یوٹیوب کے پر جو ویڈیو آئی ہے اس میں میں نے فریڈم آف ایکسپریشن میں بات کی ہے کہ اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے پہلے باشا اپنی عبادت کرواتے تھے سورت چاند کی لوگ عبادت کرتے تھے کس نے سوچنا تھا کہ چاند تک پہنچے اسلام نے آکے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑا تلوار کے زور پر ظاہرہ بدماشہ کو اکھاڑنا تھا پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہوا کہ یہ انسان آپ جیسے ہی ہیں اور یہ سورت چاند ستارے تو اللہ کی مخلوقات ہیں پھر انسان نے سوچا اچھا پھر انسان چاند تک پہنچا ہے آج انسان اگر چاند تک پہنچا ہے یہ اسلام کی بدولت ہے ورنہ پہلے ہزاروں سال میں انسان یہ اتنی ترقی کیوں نہیں کر لی ہے یہ ساری ترقی اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے point to be noted اسی زمین سے ہی چیز ہے کوئی باہر سے تو نے چیز آگے گئی ہے آج چپس بن گئی ہیں تو اسی زمین سے بنائے گئی ہیں آج بوئنگ 747 یا ائر بس A380 وہ material اسی زمین سے یہ تو ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے زمین پہ موجود تھا پہلے انسان نے کیوں نہیں یہ کر لیا اس لیے کہ freedom of expression نہیں تھا اسلام دور جدید کا خالق ہے اس جدید دور کو بخشا ہے اسلام نے انسانیت کو یہ تین کتابیں آپ پڑھیں اور اور انگلیش میں ایک ڈاکومنٹری ہے the signs of God's existence گوگل پہ بھی جا کے آپ لکھیں تو کھل جائے گی the signs of God's existence خدا کے وجود کے اوپر science یہ street دعویٰ اسٹریلیا والوں کا یوٹیوب چینل ہے انہوں نے اپلوڈ کیا ہے آپ یہ لکھیں گے رام سے کھل جائے گی یوٹیوب کے اوپر the signs of God's existence اس کے علاوہ ترکی کے ایک سکولر ہے ادنان اختر ان کا کلمی نام ہے حارون یایا ان کی ویب سائٹ بھی ہے حارون یایا ڈاٹ کام ویسے تو اپنا کریکٹر ان کا بڑا جی وہ غریب سا ہے لیکن انہوں نے علمی جو کام کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں ذاتی کریکٹر پہ جائیں تو بڑے بڑے بزرگ فارغ ہوتے ہیں ہم صرف علمی خدمات کی بات کر رہے ہیں ان کی ڈاکومنٹریز ہیں درجنوں میں انگلیش کے اندر ہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہیں اس میں ٹاپ آف ڈا لسٹ ان کی ڈاکومنٹری ہے میریکلز آف قرآن قرآن کے موجزات جو بیسمی اور اکیسمی صدی میں جدید سائنٹیفک فیکٹس کی بنیاد پہ انسان کو سمجھ آئے ہیں کہ قرآن نے اس زمانے میں یہ بات کی ہے جب کسی کو یہ باتیں پتا ہی نہیں تھی اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے قرآن کے موجزات آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو کھل جائیں دوسری ان کی ویڈیو ہے کولیپس آف ایتھیزم کہ جدید سائنس نے منکرین خدا کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر کے کولیپس کر دیا ان کو یہ مارت دھڑام سے گر پڑی تیسری ویڈیو ہے کولیپس آف ڈارونیزم چوتھی ان کی ایک اور ویڈیو ہے گارڈ ایز نون تھو ریزنز اللہ ایز نون تھو ریزنز ایک ان کی ویڈیو ہے ڈیپ تھنکنگ بشمار ویڈیو ہے میں نے ساری دیکھی ہوئی ہے چالیس سے زیادہ ویڈیوز ہیں اور اسی پہ ان کی کتابیں بھی انگلیش میں ہیں ترکیش میں بھی ہیں انگلیش میں بھی ہیں اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز ان کی آئیم ہی ہیں وہ آپ دیکھیں اب آخری گزارش میری طرف سے اسی علمی پوائنٹ نمبر فائیو میں آج تیس سفتمبر دوہزار اٹھارہ بابطابق انیس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری میں مسلمانوں میں جو اس وقت سنی اور شیعہ دونوں کے اندر جاہل وائزین ہیں جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں پبلک کی مت ماری ہوئی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ زیادہ تر ویڈیوز اردو ہی میں ہیں انگریزی میں نہیں ہیں یہ اردو میں ہی ہیں کیونکہ اگر یہ انگریزی میں ہوتی تو گورا کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتا جو اسلام کا علیہ بھگاڑ کے انہوں نے پیش کی ہے اور سارے مقاتبے فکر میں یہ پچھلے دنوں ایک شیعہ کا کوئی وائز تھا اس نے ویڈیو اپلوڈ کیے کہ جی نپال کے اندر جو ماتم کرنے والے لوگ ہیں وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اوہ اللہ کہلو ڈر جاؤ کوئی گورا آگیا نا تو اڈہ سارا چھوٹ پگڑ لے گا کس قسم کی آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں اسی طریقے سے آپ دیوبند کے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں وہ کہتے ہیں اشیر علی تھانوی صاحب مرنے کے بعد چھ سال کے بعد زندہ ہوئے قبر سے باہر نکلے دیوبند میں دو مولویوں کی صلح کروا گئے پھر قبر کے اندر چلے گئے اوہ آیا نا جاں کسی گورے نے اڑکڑا انہیں کلمہ پڑھنے آ اوہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آید نمبر پچانوے ہے حرام ہے جو مر چکا دوبارہ دنیا میں واپس آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مردے زندہ کی ہیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتے تھے صرف قبر سے نکل کے ان کے نبیوں نے کی گوائی دیتے تھے دوبارہ قبر میں چل جاتے تھے چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے بس وہ ایک ہی مرزہ ہے سورة الانبیاء کے سٹارٹ میں آئے کہ جب کافروں نے ڈیمانڈ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ مرزہ دکھائیں اللہ نے کہا ایڈیا والوں کو بلاتے ہیں سب کچھ جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے بریلوی مکدہ فکر کے علماء نے یہ چیز پبلی کیجئے ممتاز قادری صاحب پولیس وین میں دوبارہ سے زندہ ہو گئے تھے پھر دوبارہ لیٹ گئے اوہ خدا دن آجائے یار کود مارنا بند کرو خدا دن آجائے اس کو وین سے باہر نکالتے ہیں سارے کلمہ پڑھ لیتے ہیں کافر بھی سب جھوٹ ہیں ایسا نہیں ہوتا اور اہل ادیس کو میں بینفیٹ دوں گا یعنی وہ کم از کم اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں نہیں کرتے اگرچہ انہوں نے بھی کچھ بلنڈر کیے ہوئے ہیں ایک کرامات اہل ادیس نامی ایک بڑی بہودہ سی کتاب ہے ان کی وہ ہم نے جب اس کو انڈرڈیوس کر رہا ہے تو اب اہل ادیس نے وہ کتاب چھاپنی بند کر دیا ویسے مل جاتی ہے آپ کو عجیب اوٹ پٹانگ کسے کہانی ہے اس کے اندر بھی اس قسم کی لکھی ہوئے ہیں تو میں دیکھ لیں میں نے بریلوی دو بندی آل ادیس شیعہ کی سب کی چیزیں ہائلائٹ اس حوالے سے کر دی ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں نہ کوئی دشمنی ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ہماری یہ ایک چھوٹی سی مجبوری ہے کیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکالڈ وابی ہوں کوئی علمی بات کرے سے وابی کہہ دیتے ہیں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں یہ بابی ٹم میں نے ڈیوائز کی ہے وابی کے گینسٹ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ہم علمی کتابی بات کرتے ہیں سمپل مسلم تو اس لیے یہ وائزین جو ہے نا جی اسلام کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپ رہے ہیں ان کی ویڈیو سے جان چھوڑائیں اللہ کا شکر ہے یہ اردو میں ہے اگر اگریزی میں ہوتی تو گوروں نے اعلان برات کر دینا تھا جو اسلام لائے ہوئے بھی ہیں وہ بھی شاید چھوڑ جاتے ہیں نا عوض بلدہ تو اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سے آپ کو پتا ہے کتنی بڑی انٹرنیشنل لیول کے اوپر تبدیلی آئی ہے ساتوں بریازموں میں یعنی ہائیس ریٹنگ کے اوپر جو ویڈیوز دیکھی جارہی ہیں میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہوں کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے گیس چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے کوئی پارٹی بناتے ہیں کوئی جماعت بناتے ہیں کوئی جتھا بناتے ہیں کوئی مسجد بناتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہم تو اپنی جیو سے لاکھر پہ لگاتے ہیں کوئی پارٹی نہیں کوئی چندہ نہیں کوئی مسجد نہیں آپ کے بیچے نوازے پڑھتے ہیں تو کوئی بینیفیٹ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے اور اپنی آخند کی فیٹ جنت میں جانا صرف ایمان اور عمل کر لینا سالے کافی نہیں ہے آخری دو شرطے بھی ہیں حق بعد لوگوں کو بتانی بھی ہے اور اس کے بعد بھینٹی بھی لگے گی پھر آپ نے صبر بھی کرتا ہے یہ چاروں شرائط تو میں اس لیے لوگوں سے کہوں گا کہ ان مولویوں کے چنگل سے باہر نکلیں دو پرسنیلٹیز میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں بہت بڑی ہیں علمی لیول پہ جنہوں نے کام کیا ہے نمبر ون مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1979 عیسوی ان کی کتابیں پڑھیں تفہیم القرآن پڑھیں قرآن کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو بات سمجھنا ہے تفہیم القرآن پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ آتے گی اور دوسری پرسنیلٹی انہی کے سٹوڈنٹ سمجھ لیں جماعت کے ساتھ رہے بات میں الگ ہوگے اختلاف کی وجہ سے مولا وحید الدین خان صاحب جو ابھی زندہ ہے نینٹی فائی ویئرز ان کی ایج ہے ان کی کتابوں کے میں نے تعرف بھی کروا دی ہیں مذہب اور سائنس اسی طریقے سے مذہب اور جدید چیلنج اور اسلام دور جدید کا خالق یہ ہیں تھنکرز اسلام کے دور حاضر موڈرن ایج کے ہمیں یعنی تھنکرز کی ضرورت ہے جو ویجن دیں قوم کو امت کو ویجن دیں کسے کہانیاں کرانے ہیں انہوں نے خدا نہ ہے انہوں نے جان چھڑا لو یہ کسے کہانیاں اب نہیں چلیں گے جو علمی بات کر